اللہ الرحمن الرحیم دعوت الارض وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمدار ہوگا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں لیکن بہت سی قیامت کی ایک انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گے انہی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے قرآن پاکی صدر نعمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں انشاءات فرمایا ہے کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لئے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آگئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لئے نکالیں گے لیکن لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت الارض چپایا کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گرز کی ہوگی اور بعض حضرات نے کہا ہے اس عجیب و خلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گوڑے کی طرح سرین ہرن کی طرح سنگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے نیز اس کے نمدار ہونے کی صورت یہ ہوگی ایک او صفحہ جو کعبہ کی مشرقی جانور کی ہے یک یک زلزلہ سے پھٹ سائگ اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جو سورج مغرب سے تلو ہوگا اسی دن یاگلے دن یہ عجیب و خلقت جانور زمین سے نکلے گا مقم کرمہ کا صفحہ پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے یہ ایک عجیب و خلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا یہ دعوت الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہد لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے دعوت الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک حاتمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی ہوتھی ہوگی جسے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے تلو ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوتالعرض کا نکلنا اور ان سے ان کا بات کرنا ہے ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بات دوسری ظاہر ہو جائے گی دعوتالعرض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کرسکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اس کے شٹکارہ نہ پاسکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دعوتالعرض کے وقت عمر فلمات کو بانے ہی ان انیلمن کر کے احکام انکتائے ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرسکے گا یعنی دعوتالعرض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کرسکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی موسیقی